چترہ میں دستار بندی جلسہ میں پچپن چھاتروں کو باندھی گئی پگڑی مولانا عرفان نے کہا قرآن کیول مسلمان کے لیے نہیں دنیا کے انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہے چترہ شہر کی درزی بھیگا محلہ میں منگلوار کی دار دستار بندی جلسہ کا ایجن کیا گیا جلسہ کشرواتکاری محمد صابر کے تلواتے قرآن پاک سے کیا گیا اس دوران داول قرآن مدرسہ کے پچپن چھاتروں کو قرآن حفظ پورا کرنے پر پگڑے باندھی گئی جلسہ میں مکہ حدیدی کے روپ میں موبلک دارول علم دیوغند یوپی کے حضرت مولانا محمد عرفان کاشمی و ویسوس حدیدی کے روپ میں مہتمیم مدرسہ مکھنجو علم دلدار نگر یوپی کے حضرت مولانا اہم لیل خسینی اپستر تھے موقع پر مفتی نظری توحید مفتی شوئیب مفتی سنا اللہ و شائر کی روپ میں لوہ دگا کے نساء دانشوہ بدوی کوڈرما کے کوشر کلام اپستر تھے اس موقع پر جلسے کو سمدد کرتی ہوئے مکہ دیتی مولانا عرفان کاشمی نے کہا کہ قرآن کیول مسلمان کے لیے نہیں دنیا کے انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہے اگر زندگی اور آخرت میں سفل ہونا چاہتے ہو تو قرآن کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو کیونکہ ہر جگہ قرآن تمہاری رہنمائی کرے گا دکھ برمیت ہونے سے بچائے گا کہا کہ علم و بہ دولت ہے جو باٹنے سے اور زیادہ بڑھتی ہے یہ ہمارے لیے اللہ کا انام ہے دینی تعلیم سیکھنے اور سکھانے والے سے اللہ اور اس کا رسول راجی ہوتے ہیں جو لوگ مدرسوں اور مزدوں کو آباد کرتے ہیں اللہ تلہا ان کے گھروں کو آباد کرتا ہے انہوں نے لوگوں سے قرآن اور حتیش کے راستے پر چل کر اپنی زندگی گزارنے کی طاقت کرنے کے ساتھ ہی اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ دنیا یاوی تعلیم دلانے پر زور دیا اس موقع پر مفتی نظریت توہید و مفتی سنا اللہ سمیت انہے نیبی قرآن کے مہتو پر پرکاش ڈالا قرآن و حتیش کی روشنی میں سبھی سے شریعت پر عمل کرنے کی اپیل کی اس دوران بیچ بیچ میں نات و شائری کا سلسلہ چلتا رہا اس موقع پر ایس ڈی او ممتاز انساری نے کہا کہ چترہ جلے میں لوگ تعلیم سے کوسو دور ہیں انہوں نے اپستیت لوگوں کو اپنے اپنی بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم دینے کی بات کہی کہا کہ میں بھی مکتب چھت رہا ہوں موقع پر ڈی ایس او سلمان زفر کھزری اور بھوکتا فورم پدادکاری ایم ایم خان جلسہ کو سپن برانی میں دارون قرآن مدرسہ کی مولانا کلی مولا مولانا محمد ارفان سمیت محلے کے لوگوں نے اہم بھوکتا نبائی موسیقی